نجی خبرسان چینل کی رپورٹ کے مطابق ملتان کے علاقے حسین اگاہی میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں ایک خاتون کو ہور بنا کر پیش کرنے کے خلاف تحریکِ التوا پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے تحریکِ التوا تحریکِ انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی سیما بیا تاہر کی جانب سے جمع کرائی گئی قراردات کے مطن میں کہا گیا ہے کہ بارہ ربیع الاول کو ملتان میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں ملتان کے علاقے حسین اگاہی میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں ایک خاتون کو ہور بنا کر پیش کیا گیا عوام سے کہا گیا کہ اس کی زیارت کریں اس وقعے کو سوشل میڈیا پر بھی کھل کر دکھایا جا رہا ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تقریبات صدیوں سے اس خطے میں اسلام کی اقدار کے مطابق منقد ہو رہی ہیں ملتان میں ایک خاتون کو ہور بنا کر پیش کرنے کے عمل کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے قراردات میں کہا گیا ہے کہ یہ سازش اسلام اور اس کے شاعر کو بدنام کرنے کی ہے اس واقعے میں ملوث تمام افراد سزا کے مستحق ہیں دوسرے جانب اس واقعے کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی سارفین میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے سارفین اس واقعے کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کو جل سے جلد سزا دی جائے